ویلکم ٹو مائی گارڈن بوٹ لیلی ایک بہت خوبصورت پاہدہ ہے اور اس کو آپ اپنے گارڈن میں بہت سارے طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اس کی مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں اور یہ بہت سارے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے بوٹ لیلی بھی کہتے ہیں رویا پلانٹ بھی کہتے ہیں اوائسٹر پلانٹ بھی کہتے ہیں موسیس اندک ریڈل بھی کہتے ہیں تو بہت سارے ناموں سے اور بہت ہی خوبصورت یہ پاہدہ ہے اس کو مختلف جگہ پر لگا سکتے ہیں کیونکہ انتہائی لو منٹیننس ہے تو ہنگنگ باسکٹس میں یہ بہت آسانی کے ساتھ بہت خوبصورت لگتا ہے تو آپ چاہیں تو اسے مختلف ہنگنگ باسکٹس میں لگائیں ورٹیکل گارڈن بڑھنانے کے لیے بھی یہ انتہائی خوبصورت پودا ہے آپ اس کو مختلف جگہ پر اپنے ورٹیکل گارڈن میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اسے بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو بہت ہی تھوڑے سے پانی میں یہ بہت ہی اچھا سروائیب بھی کر لیتا ہے گراؤنڈ کور کے طور پر لگانے کے لیے بھی یہ ایک بہترین پودا ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو بہت ہی کم منٹیننس میں اس کو بڑی اچھی طریقے سے آپ اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں اور بڑے پودوں کے نیچے بہت سی اسی جگہ پر جہاں پر کوئی دوسرا پودا گروہ نہیں کر رہا ہوتا وہاں پہ آپ اسے لگائیں تو یہ بہت ہی آرام سے بہت خوبصورتی کے ساتھ گروہ کرتے ہیں گرمیوں کے موسم سے پہلے ہم اس کی پروپر اگر کٹنگ کر لیں اور ان کٹنگز کو ہم مختلف جگہ پہ لگا دیں تو ایک کٹنگ کے ساتھ اتنی سارے پودے گروہ جاتے ہیں اور کسی جگہ پہ آپ کی ایسی جگہ ہے جیسے یہ والی میرا کونہ خالی تھا ایک تو اس جگہ پہ میں نے ایک بنچ لگایا اور اب دیکھیں یہ ایک بنچ سے اتنا بڑا پھیل گیا ہے جبکہ میں اس کی کئی دفعہ کٹنگ بھی کر چکی ہوں تو آپ کے گارڈن کی کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی دوسرا پودہ گروہ نہیں ہو رہا ہو خالی جگہ ہو تو اس کو کور کرنے کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت پودہ ہے تو یہ گراؤنڈ کورور کے طور پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اسے ہنگنگ باسکٹس میں لگا سکتے ہیں گملوں میں لگا سکتے ہیں گملوں میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور لینڈسکیپنگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت پودہ ہے مختلف پودوں کے ساتھ کمبینیشن میں آپ اسے لگائیں جیسے یہاں پہ اس کو پودے کو میں نے مختلف کمبینیشن میں مختلف پودوں کے ساتھ اسے لگایا ہے تو کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے باقی پودوں کو ذرا مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ سروائف کرنے میں اس لیے گملوں میں لگا کے رکھ دیا ہے تو وہ دیکھنے میں بلکل لینڈسکیپنگ میں مختلف پودوں کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا خوبصورت لگ رہا ہے تو لینڈسکیپنگ کمپلیٹ کرنے کے لیے اور جلدی کمپلیٹ کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی پودا نہیں بس آپ اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ چند گھنٹوں کی دھوپ ضرور آئے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پودوں کے رنگ بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں جب اسے گرمیوں کے موسم میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کی دھوپ اور سردیوں میں جتنی بھی دیر کی دھوپ آئے اس کو ملے تو پھر اس کے پتے بہت ہی فریش ہو جاتے ہیں پودا بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور اس کے پرپل کلر اور جو گرین کلر ہے دونوں ہی بہت شارپ ہوتے ہیں اگر اس کو دھوپ پرپر نہیں ملے تو اندر کا جو پرپل کلر ہے وہ بھی کچھ گرینش سا ہو جاتا ہے اور پودا اتنا خوبصورت نہیں لگتا رویو پلانٹ کو آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں آؤٹڈور بھی انڈور کی صورت میں بھی کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے کی یا تو کھرکی سے اسے دھوپ ملے یا کوئی آرٹیفیشل لائٹ ملے لیکن یہ کہ یہ بہار شیڈ میں سب سے زیادہ مناسب رہتا ہے شیڈ باری جگہوں پہ رکھنے سے اس کے پودوں کے رنگ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں کنارے جلتے نہیں ہیں اور پودا بہت اوپر اور بہت ہی خوبصورت پودا اس کے ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی ہارڈ ٹو ڈائی پلانٹ ہے اور کٹنگ کے ساتھ اس کا ریزلٹ تقریباً ہر کٹنگ کا اچھا ہی آتا ہے بہت ایزی ٹو گرو ہے مٹی بھی اسے کوئی خاص کی ضرورت نہیں ہوتی ہر طرح کی مٹی میں لگ جاتا ہے اور گراؤنڈ کور کے طور پر تو لگانے کیلئے یہ بہت ہی مناسب ہے بڑے پودوں کے نیچے چہاں کوئی پودا سروائیو نہیں کر پا رہا ہو یہ پودا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے پھلتا پھولتا ہے بس چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے چند گھنٹے کی دھوپے سے ضرور ملے اور اس میں اوور وارٹرنگ نہ ہوں مرنہ اس کی اگر زیادہ پانی دے دیں تو اس کی جڑے گل جاتی ہیں اس کے پتوں میں پانی ہوتا ہے اسے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو کئی ہفتوں بھی پانی نہ ملے تو یہ خراب نہیں ہوتا اور دوبارہ سے پانی ملنے پہ دوبارہ سے ویسا ہی فریش ہو جاتا ہے اس میں فنگس اٹیک کا بھی خطرہ رہتا ہے لیکن اگر آپ پراپر طریقے سے پانی کا خیال رکھیں زیادہ پانی نہ دیں تو عموماً پھر فنگس اٹیک نہیں ہوتا اور دھوپ اسے اچھی مل رہی ہو تو بہت عموماً خراب نہیں ہوتا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ساتھی ساتھ میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب تو پانی نہیں کر لیجئے گا ٹیک کیئر